وہ دن کے آشیانے کے لیے کہاں سلاؤں وہ دن کے آشیانے کے لیے بجلیاں بیتاب ہو جن کو جلانے کے لیے وہے نقامی فلک نے تاک کا توڑا اسے جس ڈالی کو تارا تھا میں نے آشیانے کے لیے محضرت سامین اکرام والدہ چیئر مین صاحب پرنسیبر صاحبہ دیگر مہمان آنے گرامی آپ سب کے لیے میرا بجام سلامتی ہے والدہ آج میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی گورکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں تو کیا آپ اس کی کوالیفکیشن اس کا ایسپریریس چیک کرتے ہیں یقیناً ہا جب آپ کسی ہوتل میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو اس کا سینٹیشن اس کا ہائی جین اس کا میعار چیک کرتے ہیں یقیناً ہا جب آپ بزار میں کسی چیز کو خریدنے جاتے ہیں تو اس کا کوالیٹی اینڈ کنٹرول اس کا سٹینڈر چیک کرتے ہیں یقیناً ہا مگر جب معاملہ آپ کے بچے کی تعلیم کا ہے مگر جب معاملہ آپ کے بچے کے فیوچر کا ہے مگر جب معاملہ آپ کے پاکستان کے روشن مستقبل کا ہے تو آپ کمپرومائز کیوں کرتے ہیں آپ جب بھی اپنے بچے کے لیے تعلیمی ادارے کا اتخاب کریں تو یہ چیک کریں کہ یہاں پہ تعلیم کے نام پر رتی کے ٹکڑے یعنی ڈگڑیا باڈی کیا رہی ہیں یا حقیقی معنوں میں تربیہ دے کر ایک اچھا پاکستانی شہری بنایا جا رہا ہے تعلیم ہی سکاتی ہے جینے کا اس لیقہ سامین اکرام ماضی گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کی پوجہ کرنے والوں نے آگ پہ کابو پایا تری گواہ ہے میں نے آسمان کی طرح دیکھا مجھے آسمان نظر آیا آسمان میں چاند نظر آیا چاند میں انسان نظر آیا پوچھا موجرہ کیا ہے جو آپ ملا انسانی ترقی ہوئی ہے میں نے زمین میں دیکھا مجھے سمندر نظر آیا سمندر کی کہرائی میں انسان نظر آیا پوچھا معاملہ کیا ہے جو آپ ملا انسانی ترقی ہوئی ہے یہی ترقی چیک چیک کر کہہ رہی ہے کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب سٹیفن ہاکنگ نیوٹر گلیلیو ایلیسن مارک ہوگی بند کر نکلتے ہیں وہ اقوام عالم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ تعلیم کے سپاہی جب سیاست کے میدان میں نکلتے ہیں تو نینسن منڈیلا ابراہم لینکر قائد عزق بند کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب فلیمنگ الیکزنڈر بن کر نکلتے ہیں تو پینسلین ایجاد کر کے لاکھوں انسانیت کی جان بچا کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب سرسید احمد بن کر نکلتے ہیں تو قوم کو ایک نئی جہد عطا کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب میجر عزیز بٹی بن کر نکلتے ہیں تو اپنی قوم کے نظرانے پیش کر کے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ سانے آئے پی ایس کے دعا پرنسپل سمیہ فاتون صاحبہ اپنی جان کا نظرانہ دے کر سنکروں بچوں کو بچا کر یہ پیغام دیتی ہے کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ سامین اکرام علم نے فونے رگے جا دیا اور نہ مرا علم نے زہر کا پیالہ پیا اور نہ مرا سکرات کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو علم سیارہ علم کہوارہ علم انجام علم نمو علم بیٹے کی قبر پر علم بیٹے کی نئی قبر پر ماں کے آنسوں علم عباس علمدار کے کٹے ہوئے باز قابعوں کو زہر کو قابعوں کو زہر کو یہی سر کرتا ہے علم ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے علم طالب کو طلب سے ہی عجر دیتا ہے علم طالب کو طلب سے ہی عجر دیتا ہے جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے آج کے سلالہ کاموکیشن کے موقع پر آپ ایک اہد کر کے جائیے یہ اہد مجھ سے نہیں کسی دوسرے سے نہیں یہ اہد آپ سے ہے آپ کے ضمیر سے ہے آپ کے اندر چھپے ہوئے انسان سے ہے کہ آپ جب بھی اپنے بچے کی تعلیم کے لیے آپ جب بھی اپنے بچے کے مستقبل کے لیے اتارے کا انتخاب کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا یہاں پہ تعلیم کے نام پر ڈگریاں بیٹی جا رہی ہیں یا ایک اچھا پاکستانی شہری بنایا جا رہا ہے تعلیم کے ساتھ تربیت کتنا ضروری ہے آئیے میں آپ کو مثال کی مدد سے واضح کرتا ہوں جنابے والا کچھ دن پہلے کی بات ہے آپ نے نیوز پیپرز میں پڑھا سنا کہ ایک واقعہ ہوا انسانیت کا سر شرم سے جھٹ گیا واقعہ کیا تھا انسانیت کے نام پر انسانیت کے چہرے پر تماشا تھا جنابے والا ایک طرف کالے کوٹ والے تھے اور ایک طرف سفید کوٹ والے تھے میں بات کر رہا ہوں پریام انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی واقعہ کی جنابے والا دعویٰ دونوں کا یہی تھا کہ ہم بڑے پڑے لکھے ہیں دعویٰ دونوں کا یہی تھا کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں دعویٰ دونوں کا یہی تھا کہ ہم فارن یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں مگر جب واقعہ ہوا تو انسانیت کے ساتھ وہ کھلوار ہوا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوتا زندہ قوم میں